بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کے تیارے گرانے کے بعد ابنندن کی واپسی کے بعد پاکستان میں 23 مارچ ہونے کو جا رہی ہے اور میں ان تمام لوگوں کو جو پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں تمام پاکستانیوں کو 23 مارچ کی بہت بہت مبارک بات اور خوشیاں پیش کرتا ہوں اور اسی طرح تمام پاکستانی حب الوطنی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اس ملک کے ساتھ یونٹی کے ساتھ جڑے رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے اس کی وجہ بھارت میں ہونے والے انتخابات ہیں بھارتی وزیرعظم نرندر مودی پاکستان کھاڑ کھیل کر انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے وہ تیزی سے اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں البتہ انتہا پسندانہ نظریات رکھنے والے لوگوں میں مقبول ہو رہے ہیں اپنے دور اقتدار میں انہوں نے ہمیشہ مذہبی شدت پسندوں کی حوصلہ افضائی کی ہے اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذہبی اقلیتوں کی پریشانی کا بھی سامان فرام کیا ہے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے اپنے کریر کی ابتداء ایک انتہا پسند مذہبی جنونی پارٹی سے کی تھی اور سب جانتے ہیں کہ گجرات میں انہوں نے کس طرح مسلمانوں کے قتل عام کی حوصلہ افضائی کی چنانچہ ان کے فطری رجحان اور محلان کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں پاکستانی خیادت نے بلا شبہ نہائی تدبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے بھارتی اشتعال انگیزی کا جواب خاصے تحمل کے ساتھ دیا اور مسلسل مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ضروری کاروائی کر کے بھارت کو یہ بھی سمجھا دیا کہ مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے اگر جنگ کی گئی تو دونوں ملک بدترین صورتحال سے دوچار ہوں گے دونوں ملکوں کے زائچوں پر جنگ کے حوالے سے نظر ڈالی جائے تو پاکستان کے زائچی کی پوزیشن بھارت کے مقابلے میں بہتر ہے کسی بھی مہم جوئی کا نتیجہ بھارت کے خلاف ہی جائے گا دونوں ملکوں کا تالے پیدائش برج سور ہے لیکن تالے کے درجات مختلف ہیں اور سیاروی نشست اور برخواست بھی مختلف ہے ٹرانزٹ کرتے ہوئے سیارگان کی پوزیشن بھارت کے زائچے میں شر پسندی کو ہوا دے رہی ہے کیونکہ سیارہ مریخ بارویں گھر سے تیسرے گھر اور اس میں واقعے سیارگان پر اثر انداز ہو رہا ہے مزید یہ کہ سیارہ مشتری ساتھویں گھر سے گزرتے ہوئے تیسرے گھر میں پیدائشی شمل سے ناظر ہے یہ صورتحال بھارت اور بھارتی حکومت کے لیے بہتر نہیں ہے بھارتی وزیرعظم نرندر مودی جس حکمت عملی کے تحت الیکشن میں کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف جا رہی ہے بین القوامی سطح پر بھی پاکستان کے فیصلوں اور اقدام کو پذیرائی ملی ہے آئیے پاکستان کے زائچے پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں بھارت کی طرح پاکستان کا تالے پیدائش بھی برج سور ہے دو دسمبر دوزار آٹھ سے زائچے میں سیارہ مشتری کا دور اکبر مین پیریڈ جاری ہے جس کا اختتام دو دسمبر دوزار چوبیس کو ہوگا خیال رہے کہ سیارہ مشتری زائچے کا سب سے منحوس اثر رکھنے والا سیارہ ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو دسمبر دوزار آٹھ سے پاکستان مسلسل بدترین حالات و واقعات سے گزرا ہے دسمبر دوزار چوبیس سے جب یہ دور ختم ہوگا تو زائچے کے سات ترین سیارہ زہل کا دور اکبر شروع ہوگا جو انیس سال جاری رہے گا زائچے میں سیارہ زہل چندر لگن پہلے گھر میں نہائیت مضبوط اور اچھی پوزیشن رکھتا ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دوزار پچیس سے ایک شاندار دور میں داخل ہو جائے گا دنیا بھر میں اس کا عزت و وقار بلند ہوگا بہرحال موجودہ دور مسائل و مشکلات کا دور ہے اس میں مزید خرابیاں چودہ اکتوبر دوزار سولہ سے شروع ہوئیں جب سیارہ زہرہ کا دور اصغر سب پیریٹ شروع ہوا سیارہ زہرہ زائچے کے چھٹے گھر کا حاکم ہے اور چھٹے گھر کا تعلق اختلافات، تنازات، دشمنی، جنگ و جہدل کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے سیول ملٹری بیروکریسی اس دوران میں غالب آئی پورا ملک مختلف فوجی آپریشنز کے زیر اصغرہ زائچے کا چھٹا گھر الیکشن اور عدلیہ کی فعالیت سے بھی متعلق ہے چنانچہ اسی دوران میں الیکشن بھی ہوئے اور عدلیہ کی حد سے زیادہ فعالیت بھی ہمارے سامنے آئی اس تمام عرصے میں اندرون ملک اور بیرون ملک، تنازات اور اختلافات کا بھی زور رہا جو بدستور جاری ہے زہرہ کا یہ دور اصغر اس سال پندرہ جون دوہزار انیس کو ختم ہو رہا ہے اس کے بعد سیارہ شمس کا دور اصغر شروع ہوگا جو دو اپرل دوہزار بیس تک جاری رہے گا سیارہ شمس زائچے کا ساد سیارہ ہے اور اس کا تعلق چوتھے گھر سے ہے جو عوام سے تعلق رکھتا ہے لیکن زائچے میں بہرحال مضبوط پوزیشن نہیں رکھتا چنانچہ فوری طور پر جاری مسائل کا ختم ہونا ممکن نہیں ہوگا البتہ موجودہ صورتحال میں تبدیلی ضرور دیکھنے میں آئے گی جمع شدہ سرمایہ اور پروپرٹیز کا تعلق بھی اسی گھر سے ہے کسی بھی زائچے میں جاری ادوار زیلی حیثیت رکھتے ہیں اولیت سیاروی گردش کو ہے سال کے مختلف مہینوں اور دنوں میں سیاروی گردش اہم حالات و واقعات کی نشاندہی کرتی ہے یہ حالات و واقعات مصبت بھی ہو سکتے ہیں اور منفی بھی گزستاش سال بیس دسمبر سے سیاروی گردش انتہائی منفی اثرات ڈال رہی تھی جس کی نشاندہی ہم نے پہلے ہی کر دی تھی اور عرض کیا تھا کہ تقریباً چوبیس فروری تک کا وقت پاکستان کے لیے خاصہ مشکل اور مسائل سے بھرپور ہوگا حکومت کے لیے بھی یہ ایک سخت وقت ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا دسمبر سے فروری تک مختلف نویت کے مسائل اور مشکلات جاری رہے اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور مارچ کی 23 تاریخ کو راہو اور کیتو اپنا گھر تبدیل کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان اس دباؤ سے نکل جائے گا جو ابھی تک جاری تھا راہو کیتو کی نئی پوزیشن فوری طور پر نقصان دے نہیں ہوگی لیکن اس سال کے درمیانی عرصے میں ضرور نئی پریشانیاں لائے گی اپرل سے اگست تک کا عرصہ حکومت اور وزیر آزم کے لیے نئے مسائل پیدا کرے گا مارچ کا مہینہ پاکستان کے لیے آسان نہیں ہے اس ماہ میں بھی ایسے خطرات ابھی تک موجود ہیں جو نئے حادثات و سانحات کو جنم دے سکتے ہیں حصوصاً دس مارچ سے مہینے کے آخر تک انڈیا کی طرف سے کی کئی کاروائی زیادہ الزام تراشی کا امکان موجود ہے چنانچہ بہت زیادہ محتاط اور چکنہ رہنے کی ضرورت ہے اس جان کے زیادہ کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجئے جو راہ ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے سیارہ مریخ زائچے کے بارویں گھر میں حرکت کر رہا ہے اور منہوز اثر رکھتا ہے یعنی نقصانات کا نمائندہ ہے ٹرانزٹ میں تیسرے چھٹے اور ساتھویں گھر کو ناظر ہے ساتھویں گھر میں سیارہ اطارت اور مشتری پیدائشی طور پر موجود ہیں اس مہینے کے آخر تک دونوں سے نظر قائم کرے گا تو نئے واقعات و حادثات جنم لے سکتے ہیں خصوصاً اپرل کا مہینہ وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے لیے مزید مشکلات لا سکتا ہے کیونکہ سیارہ مشتری زائچے کے آٹھیں گھر میں رہتے ہوئے پیدائشی شمس کو متاثر کرے گا اس کے علاوہ معاشی مسائل میں بھی اضافہ کرے گا جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھے گی اور عوام بھی سختی اور بیچینی کا شکار ہوں گے راہو کیتو چوبیس مارچ سے برج جوزہ اور کوس میں اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں برج جوزہ پاکستان کے زائچے کا دوسرا اور برج کوس آٹھیں گھر ہے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ حکومت اور وزیراعظم کا نمائندہ سیارہ زہل زائچے کے آٹھیں گھر میں آئندہ سال فروری تک رہے گا اور فوری طور پر کیتو سے متاثر ہوگا کیتو اور زہل کا قرآن تقریباً اس سال اکتوبر تک جاری رہے گا یہ صورتحال نہ صرف وزیراعظم اور ان کی قابینہ کے لیے مشکلات کا باعث ہوگی بلکہ ملک میں آفاتِ ارضی اور سماوی کی بھی نشاندہی کرتی ہے اسی طرح ملک سے متعلق اہم شخصیات کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے 23 اپرل کے بعد سیارہ مشتری واپس بوجھ اکرب میں آ جائے گا تو اس صورتحال کی شدت میں کمی آ جائے گی لیکن اس کے برعکس بھارتی زائچے میں یہ شدت مزید بڑھ جائے گی اور اس کے نتیجے میں بھارتی انتخابات شدید انتشار بدمنی اور حادثات کا شکار ہوں گے جون کا مہینہ نہائیت غیر معمولی فلکیاتی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے سیارہ مریخ جو کہ نقصانات کا نمائنٹہ ہے جون کے سیکنڈ ہاف میں نہ صرف یہ کہ راہو کے تو کے محور میں آ جائے گا بلکہ سیارہ زہل کے بھی مقابل ہوگا چنانچہ آفاتِ ارضی اور سماوی کا اندیشہ بڑھ جائے گا زلزلے سیلاب وغیرہ سے نقصانات ہو سکتے ہیں مزید یہ کہ وزیراعظم عمران خان کو بھی اس دوران اپنی سیکیورٹی کا خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی دشمن اناثر انہیں حدف بنا سکتے ہیں مجموعی طور پر جون کا مہینہ پاکستان میں خاصی افرہ تفری اور عدم اتمنان کا مہینہ ہو سکتا ہے اس مہینے میں زائچے کے فیلی منحوس سیارہ گان زہرہ اور مشتری بھی مد مقابل ہوں گے اور ساد و نحس زہل اور مریق بھی نہ صرف مقابل ہوں گے بلکہ راہو کے دوسرے بھی متاثر ہو رہے ہیں چنانچہ جون کے مہینے کو ایک مشکل مہینہ خیال کرنا چاہیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی